سٹرابری سیرف بنانے کے لئے میں نے آدھا کلو سٹرابریز لے لی ہیں اور اس میں میں ایک کپ پانی ڈال کے ان کو میں باوئل کروں گی تب تک جب تک یہ اچھے طریقے سے نرم نہیں ہو جاتی ان کو میں نے بلکل پلپ کی شکل دینی ہے ایک کپ میں نے چینی ڈال دی اس میں اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی تاکہ یہ اچھے طرح ڈیزول ہو جائے اس میں اور ایک چوتھائی چمچ نمک کا ڈال دی ہے میں نے مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ نمک فلیور کو زیادہ انہینس کرتا ہے اس لئے میں ضرور ڈالتی ہوں کسی بھی قسم کے شیک میں یا سیرپ میں صورپری ہماری نرم ہو گئی تھی اس کے بعد میں نے اس کو میشر سے اچھی طرح سے مجھ کر لی آ اور سیرپ کو الاق کر لی آ نا یہ دیکھئے لیا میں نے اور اب میں اس کو پلپ کو اور سیرپ کو الاق کر رہی ہوں بڑا ٹھیک اور جوسی سیرپ نکلے گا اس کا یہ سیرپ بلکل ٹھیک سیرپ ہے اور ٹوٹلی ہوم میڈ ویدھ نو کیمیکلز پیور ریڈ کلر ہے میں نے کسی فوڈ کلر کا یوز نہیں کیا آپ دیکھیں کہ سوبری کا اپنا کلر کتنا اچھا ہے یہ پلپ اس کا الگ کر دیا اور یہ سیرپ اس کا الگ کر دیا اس سیرپ کو آپ کسی بھی قسم کے شیک میں ڈال سکتے ہیں کسی ڈرنک میں ڈال سکتے ہیں کسی ڈیزرٹ میں ڈال سکتے ہیں فور نیچرل فلیور دے گا بلکل یہ اب میں اس کو ایک ڈرنک آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں اس میں سب سے پہلے میں نے ڈالی برف کرش کیوی برف لی میں نے ایک گلاس میں جتنی زیادہ برف ہوگی اتنا ہی اچھا آپ کا یہ سیرپ کا جو شربت کہہ لیں ہیں اس کو ڈرنک کہہ لیں آپ یہ تیار ہوگی اور آئیس کے بعد میں اس میں چار سے پانچ حدد پتینے کے باریک کٹے ہوئے ڈالوں گی پتے اور تیسرے نمبر پر میں ڈالنے لگی ہوں اپنا بنایا ہوا سیرپ ایک چوتھائی گلاس سیرپ ہونا چاہیے اور تین چوتھائی پانی یعنی کہ one fourth should be the syrup and three fourth should be the water اب اس ریشو کے ساتھ اس کو بنائیں اور اس کا بڑا زبردست فلیور آئے گا بڑی اچھی تھنڈی تاثیر والا شربت بنے گا اگر آپ اس کو زیادہ اچھا فلیور دینا چاہتے ہیں تو ہاف لیمن میں نے سکویز کیا ہے ایک کلاس کے اندر آپ فریش لیمن جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں تھنڈا پانی ڈال دوں گی بڑا سمپل اور اس کو فریش بھی کر سکتے ہیں پندرہ سے بیس دن کے لیے اس سیرپ کو بڑا سمپل سا بننے والا کھوک بننے والا شربت ہے اور یہ دیکھیں اس کی یہ لکھ ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تھینکیو سو مچ موسیقی موسیقی